اسلام علیکم فرینڈز میں شایما اپنے چینل کوکنگوی شایما خان میں آپ کا بہت 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 فلکم کرتی ہوں آج میں آنے جارہی ہوں فیش فرائی مسالہ فش فرائی بنائیں گے بہت آسان طریقے سے بہت ایسے کرسکی اور بریسز بن کر تیار عوسم ہو اور پکوڑے کھانے پکوڑے کھائے جائیں تو پھر مچھلی کے پکوڑے کھائیں بینہ کیسے را جا سکتا ہے تو اس لیے چلیئے آج بناتے ہیں فش فرائی باہر سے کرسکی اور اندر سے بہت ہی جوسی بن کر تیار ہوتی ہے اس کے لئے جو نیرے چی ہوتے ہیں دیکھ لیں دیرے نجس سے پہلے اگر آپ نے ایسی پر نئے ہیں ایسی پر لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ہونا پلکل نہ گولیں چلے اس کے شروعات چکنی سے کر لیتا ہی یہاں میں نے دسپندر حریمچ لی ہے دس بارہ میں نے لیسن کی کلیا لی ہے اور دو انچ کا میں نے ادرک کا ٹکڑا لیا ہے اور ایک مٹھی بھر میں نے ہری دھنیا دی تھوڑا تھا پانی ڈال کر اسے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں گے ہمیں اتنا زیادہ ہمیں گرینڈی کرنا ہے کی جھاک سا بنے لگے ہمیں ہلکا داتا رکھنا ہے اور اسے ہم پیس دے کے ماری چپنی پیس گئی اسے پیس کر نکال لیں گے ایک چمت میں نے نمک ڈالا ہے اور ہماری چپنی بھلکا تیار ہو گئی ہے میں نے 1&5 کے جی فش لی ہے فش لیں گے جس میں کاتا ہوتا ہے کوئی بھی مچ لے سکتے ہی ہاں میں نے نمک لیا ہے ہمچ نمک لیا ہے اور 1&5 میں نے لال میوچری ہے ایک چمت گرم مسالہ دو چمت چاٹ مسالہ ہمچ میں نے اجوائن اور 1&4 چمت میں نے لیا ہے کل فوٹ کلر میں نے اس کے ان پر ڈال دیا اسے انگلیڈنس دیکھ سکتے ہیں ساری چیزوں کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک میچ گرم مسالہ چاٹ مسالہ آپ اپنے چوائس کے کورڈنگ بھی لے سکتے ہیں جیسا آپ کو کلر پسند اس کے کورڈنگ لے لیجیے ان سب چیزوں کو ہم ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد ہم اسے سارے مسالوں کو ڈالنے کے بعد اس میں ہمیں ایک کپرہ روڈ پاوڈر کا استعمال کریں گے آپ کو اپنے کپرہ روڈ پاوڈر کی لے سکتے ہیں میں نے یہاں ایک کپرہ روڈ پاوڈر لیا ہے یہاں آپ اتنی ضرورت کی حساب سے بھی لے سکتے ہیں آپ نے اگر اچھے طرح ڈرین کیا تو کم بھی لگ سکتا یا نہیں ڈرین کیا تو تھوڑا زیادہ بھی لگ سکتا اس میں دو چھمچ ادر کا پیسٹ دو چھمچ لیسون کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سا مکس کریں گے اس طرح سے کوڈ کریں گے سارے فیس کے پیسز کو جیس میں تین میندو کے جوز کو جائیں گے اسے تین میندو میں نے بڑے سائز کے لیے تھے کیونکہ جوز میں ڈالا ہے اس کو نچول کر اس پر چی طرح ملکم نکلا لیں گے دیکھر کے اس کو ہم دو سے تین ہونٹے چار گھنٹے یا اوورنائٹ رکھے تھے اسے اچھا کچھ بھی نہیں آپ پوری رات رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھے بات ہے اس سر تریشتی بہت اچھا رہتا میں نے مرینیشن کر کے دو گھنٹے پہلے رکھتیا تھا اس کے بعد میں نے اسے نکال لیا ہے اور ایدھر میں نے مسترڈ ڈیا جسے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اسے اچھی طرح گرم ہو جانے دیں گے اور میں نے مرینیشن کر کے اپنی فیشز رکھتی تھی ان کو نکال لیا ہے ان کو اچھی طرح سے رکھا تھا فریز میں ہم نکال کر اچھے طرح مکس کر دیں گے اور اسے ڈال کر ایک ایک ڈال کر ہم فرائی کر لیں گے اور اسے ساری فیشز ڈال دیں گے اور ہمیں دیمی آج بلکل نہیں رکھنی ہے ہمیں تیز آج پر اسے فرائی کر لینا بہت ہی ٹیلیشیس ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہمیں ایک منٹ کے لیے سے نہیں ٹچ کرنا ہے دھر سے ایک طرف سے پک جاتی ہے تو ہمیں الٹ پڑٹ کر سے کرسپی ہونے تک فرائی کر لینا اور جب یہ کرسپی ہو جائے گے اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے اسی طرح ہم اپنی ساری فیشز ہم ڈال کر فرائی کر لیں گے اور ہماری فیشز اسی طرح بن کر تیار ہے بہت ہی ایزی وے میں بتایا ہے میں نے اور بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہیں ہماری فیش فرائی بن کر بلکل تیار ہو چکی ہیں بہت ہی کرسپی اور جوسی سے بن کر تیار ہوئی ہیں اب اسے ہم سرف کر لیتے ہیں اسے ہم پیاز نیمبو اور چٹنی کے ساتھ سرف کریں گے بن کر تیار ہوئے دیکھیں یہاں پر کتنا جوسی اور کرسپی ٹیکچر ہے اس کا بہت ہی کرسپی اور بہت ہی جوسی ہے دیکھیں کتنی تیسٹی دکھ رہی ہے بلکل اتنی تیسٹی آپ کی بھی فیش بنے گی اس ریسپی سے ضرور ٹرائی کریں میرے ریسپی کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا بلکل نہ بولیں پھر نوٹیفکیشن کی پر ضرور دبالیا کریں جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں پھر ملوں گی ایک ایزی اور نئی ریسپی کے ساتھ شکریہ و اللہ حافظ